امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرعہ کا اختتام امام کرتبی کے قول پہ کیا ہے اور وہ قول بڑا اہم ہے پھر رکاہ کے امام کرتبی کہتے ہیں کل من آمن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایماناً صحیحا جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان رکھنے والا ہے لا يخلو اون وجدان شی من تلک المحبت الراجحا تو ضرور بھی ضرور اس کے دل میں اس محبت راجحا یہ محبت راجحا اس کے دل میں ضرور پائی جاتی ہے اس کا دل محبت راجحا سے خالی نہیں ہوتا یعنی وہ محبت جو ہر محبت پر غالب ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو ہر محبت پر غالب ہو جو بھی ایمان صحیح رکھتا ہے وہ ضرور یہ محبت رکھتا ہے غیر انہم متفاوتون ہاں یہ ہے کہ اس میں آگے درجہ بندی ہے امت کے اندر ایمان صحیح والوں میں جو ایمان صحیح نہیں رکھتے ان کی بات نہیں ہو رہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح رکھتے ہیں ان میں یہ محبت راجعہ ضرور ہوتی ہے لیکن آگے ان میں درجہ بندی ہے یعنی درجات ہیں کہ یہ محبت راجعہ کسی میں نارمل سی ہوتی ہے ہوتی راجعہ ہے لیکن نارمل ہوتی ہے کسی کی مزید اس سے اچھی ہوتی ہے کسی اس سے بھی مزید اچھی ہوتی ہے اس طرح انہوں نے کہا غیر انہم متفاوتون ہاں یہ ہے کہ یہ محبت راجعہ رکھنے والے آگے ان میں تفاوت ہے یعنی ان کے کئی درجات ہیں ان کے کئی درجات ہیں بعض جو ہیں وہ بعض سے اس میں بلند درجہ ہیں پھر انہوں نے وہ درجات بیان کیے فَمِنْهُمْ مَنَاخَذَ مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ بِالْحَزِّ الْأَوْفَى مرتبہ یہ یعنی محبت راجعہ جو ہے اس میں سے امت کے کچھ افراد جو ہیں انہوں نے حَزِ اَوْفَى حاصل کیا ہے حَز کہتے ہیں حصے کو اَوْفَى یعنی کسرت والا حصہ حاصل کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا بِالْحَزِّ الْأَدْنَى اور بعض نے اس مرتبے میں یعنی مرتبہ تو ان کو حاصل ہے کہ ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راجعہ موجود ہے لیکن وہ امت کے باقی جماعت کے مقابلے میں حَزِ اَوْفَى نہیں بلکہ ادنہ ہے جن میں حَزِ ادنہ ہے ان کی مثال کیا ہے یہ ہے کہ کوئی بندہ صحیح الاتقاد ہے یعنی اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر محبت پہ راجعہ ہے لیکن کَمَنْ كَانَ مُسْتَغْرَقًا فِي الشَّهَوَاتِ مَحْجُوبًا فِي الْغَفَلَاتِ فِي اَكْسَرِ الْعَوْقَاتِ کہ جس طرح ایک بندہ صحیح الاتقاد ہے ویسے نیک بھی ہے لیکن اس کا اکثر جو اکثر وہ شہوتوں میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اس میں غفلت آ جاتی ہے کَمَنْ كَانَ مُسْتَغْرَقًا فِي الشَّهَوَاتِ یعنی وہ محبت راجعہ رکھنے کے باوجود لیکن چونکہ وہ محبت راجعہ اس کا حصہ اس کو حض ادنہ ملا ہے تو یہاں ایسی صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے کہ اس میں کسی طرح کی معاذ اللہ بدعملی آ جائے باد اعتقادی نہیں بدعملی اس کے اندر آ جائے یہ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف وہ ہے کہ محبت راجعہ ہے اور حض اوفہ ہے تو پھر جو ہے وہاں شہوات اور اغفلات جو ہیں وہ نہیں آتی اور ان محبین میں سے کچھ محب ایسے ہیں یہ جو حض اوفہ والے ہیں لیکن 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 روحی آتی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو محفل میں کوئی بھی نام لے تذکرہ کرے تو فوراً ان کا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ کاش کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے اور یہ دیدار کی ان کی تڑپ اتنی قوی ہوتی ہے اب یہ اس درجہ بندی کے لحاظ سے اور حض اوفہ کے لحاظ سے بحیثو یؤسروہا علیہ اہلہی ووالدہی ومالہی ووالدہی کہ یہ جو محبت راجعہ اور پھر حض اوفہ اور پھر اس کے اندر یہ ایسا طبقہ بھی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیدار نصیب ہو اور دیدار کی قیمت کیا دینا چاہتے ہیں ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت وہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے میرا اہل لے ولد لے مال لے والد ان سب کے اوپر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھلک کو ترجی دیتے ہیں کہ کاش کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو بحیث مجھے نبی اکرم یو سی روحا کہ وہ عاشق ترجی دیتا ہے یو سی روحا ہا ہے رویت رسول علیہ السلام رویت رسول علیہ السلام کو عاشق ترجی دیتا ہے کس پر علیہ اہلہ اپنے اہل پر وولدہ ومالہ وولدہ ویب ذولو نفسہ فی الامور الخطیرہ اور وہ اپنی جان ایسے رستے میں قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قربان کرتا ہے ایسے امور میں اچھا جی آگے یہ تو تا کہ خود ذات رسول علیہ السلام کے دیدار کے لیے وہ کتنی بڑی قیمت دینا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں پھر ایک طبقہ وہ ہے خود ذات رسول علیہ السلام تو ذات رسول علیہ السلام ہے وہ آثار رسول علیہ السلام دیکھنے کے لیے بھی اپنی جان دینا چاہتا ہے یا مال ولد سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے کہ کبھی لحاظ کے لحاظ یعنی اس طبقے مزید لحاظ وحابیت یعنی شرق شرق اکبر تو ابو جال کا بھی تھا اس کے شرق سے یہ عدف اور کئی گناہ شرق کو قرار دیتے ہیں معاذ اللہ انہیں اتنی ان کی مات ماری گئی ہے اور اس کی آگے پھر بھونگی دلیلیں یہ دیتے ہیں کہ ابو جال جو ہے وہ سنگل مشرق تھا یہ دبل ہیں کہ وہ صرف ایک حالت میں کہ جب خوشحالی کی حالت ہوتی تھی اس وقت متوں کو پکارتا تھا اور جب خطرات ہوتے تھے پھر وہ بھی اللہ کو ہی پکارتا تھا اور یہ دونوں حالتوں میں اللہ کے رسول اللہ سلام کو پکارتے ہیں یعنی خوشحالی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو یہ انہوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے اور اس طرح یعنی یہ امت پر سب سے بڑا حملہ ہے کہ امت کا جمہور سواد عظم چودہ صدیوں میں جس عقیدے پر رہا اور جس کو اتنی امت کی معاذ اللہ اس کو بیان کی اور امت کی چودہ صدیوں پر یعنی جو بھی ان سے پہلے جتنی گزری تھی ان سب کے جو عقایت اس پر پانی پھیرنے کی کوشش کی تو یہ اصل اعتزالی لوگ ہیں کہ جو اس سے ہٹ کر عقیدہ گڑا اور ان کی باتوں سے پھر یہودیت اور نصرانیت کو فیدہ پہنچا کہ امت کی جو کسرت ہے اور امت کا جو سواد عظم ہے اور امت کا آخر العمم ہونا ہے اور امت کا قیامت تک کے لیے مستقیم رہنا ہے اور جو ختم نبوت کا فیض ہے ان ساری چیزوں کے برقس ان کا قول ہے کہ اگر ان کی بات مانی جائے تو پھر یہ ساری صدی ماز اللہ پیش دی پہلی جو ہیں وہ ماننی پڑیں گی گمراہی میں گزریں اور ان لوگوں کو صحیح قیدے کا پتہ نہیں تھا ان کو آکے پتہ چلا اس طرح ان کا یہ قول یعنی اتنی بڑی اتنا بڑے فتنے کا باعث بنتا اس کے بعد پہلی جیلدہ اس میں صفحہ نمبر بیاسی پر ہے بارہ جو بھی چاہ پہو اس حدیث کے طاعت لا يؤمن احد اکم یہ حدیث کی جو شرعہ ہے اس کے اختتام میں انہوں نے یہ امام کرتبی کا قول لکھا ہے امام ابن حجر اسکلانی نے اس حدیث کی شرعہ میں امام اینی نے محبت کی اقسام بیان کی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ از اقسام المحبت سلاسات محبت کی تین قسمیں ہیں اتنی جامع شریعت ہے محبت کی تین قسمیں ہیں بعض نے اور وجود سے اس سے زیادہ قسمیں بھی بیان کی ہیں یہاں جو اہم معاملہ اس کے لحاظ سے محبت کی تین قسمیں ہیں پہلی ہے محبت محبت اجلال اجلال اعظام محبت اجلال اعظام یعنی جس میں اعظام ہے دوسریہ ہے محبت رحمت اشفاق محبت جس محبت جو ہیں یہ اگر شریعت کے تابع ہیں شریعت کے حکم پر ہیں تو پھر یہ سب بلاخر جا کر محبتِ الہی میں ہی جاتی ہیں یعنی ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ پھر تو دل میں جنگ جاری رہے گی کہ کئی قسم کی محبتیں ہوں گی تو یہ ساری محبتیں ان یکجیتی والی محبتیں ہیں جب شریعت کے حکم کے مطابق ہیں اس لیے جس وقت جو ہے وہ اگر والد جو ہے وہ ماذا اللہ کسی کا کفر پر ہوگا تو یہ محبت ختم ہو جائے گی اور اگر وہ غیر شریع کام کا حکم دے گا تو اطاعت ختم ہو جائے گی اچھا جی تیسری محبت ہے محبتِ مشاکلہ و استحسان کا محبتِ نہ سے بعد ہم بعدا جس طرح کے ولد یا والد کے رشتے کے علاوہ بعض لوگ بعض سے محبت کرتے ہیں ولد یا والد کے رشتے کے علاوہ جو پہلی محبت ہے محبتِ اجلال اعظام اسی میں جس طرح والد کی محبت ہے اسی میں استاز کی یا شیخ کی محبت بھی شامل ہے اور وہ جو محبت ہے محبتِ اجلال اعظام جس طرح کے کل کے سبق میں گزرا کہ وہ جو آلہ درجے کی ہے نہایت آلہ درجے کی اس والد کی محبت سے بھی کئی جہات میں آلہ درجے کی وہ ہے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر محبتِ الہی محبتِ اجلال اعظام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ قرآنِ مجید کی آیت کی تفسیر میں یعنی ان درجات کے ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنَ عَلِيمًا کہ حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمام انبیاء علیہ وسلم کے خاتم ہیں تو لیکن درمیان میں موجود ہے جو تم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ ہوتا ہے استدراک کے لیے کہ کلامِ شابق میں مخاطب کو کوئی وہم پڑھ سکتا ہے متقلم تو خود متقلم ہے بات ہے مخاطب کی مخاطب کو کوئی وہم پڑھ سکتا ہے تو متقلم لیکن بول کہ اس وہم کو دور کرتا ہے یہ ہوتا ہے استدراک جس طرح زیدہ اور عمر اتنے گہرے دوست ہوں اور اتنے گہرے ان کے تعلقات ہوں اور ان کا آنا جانا اتنا اکٹھا ہو کہ ہمیشہ ایک جگہ ہی نظر آئیں یعنی جلسہ ہو ریلی ہو دھرنا ہو جمعہ ہو ترابی ہو وہ اکٹھے ہی آتے ہیں تو ان دو میں سے ان کا آنا یعنی اہم بھی ہو کہ ہمیشہ لوگوں کی نظر ہو کہ یعنی دونوں کی حضرت صاحب ہوں تو اعلان ہو جائے کہ ما جا آزیدن زید نہیں آیا تو اب عمر کا زید کے ساتھ اٹیچ ہونا اس درجے کا ہو جس طرح کے لازم و ملزوم کا معاملہ ہوتا ہے تو ما جا آزید پر فوراں لوگوں میں یہ تشویش پھیلے گی کہ عزید صاحب زید صاحب نہیں آئے تو پھر عمر صاحب بھی نہیں آئے ہوں گے کیونکہ یہ تو اکٹھے ہی آتے ہیں اور یہ اعلان ہو گیا کہ زید صاحب نہیں آئے تو پھر جو ہے اور صورتحال یہ ہے کہ زید صاحب تو نہیں آئے عمر صاحب آئے ہوئے ہیں اس واسطے پھر متقلم نے ضروری سمجھا کہ وہ یہ وام دور کرے لوگوں کا جو پڑ گیا ہے اور پڑا اس تلازم کی وجہ سے ہے ویسے تو کوئی حرج نہیں کہ جب کوئی نہیں آیا تو اس کے نہ آنے کا اعلان کر دیا جائے آگے لیکن بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ان کا پس میں تلازم تھا اس کی وجہ سے جو اندیشہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ پھر وہ بھی نہیں آئے تو پھر اس لئے اب ضروری سمجھا گیا متقلم کی طرف سے کہ لاکن بولا جائے جس کو اردو میں لیکن کہتے ہیں کہ زید تو نہیں آیا لیکن امر آیا ہے سمجھا رہی ہے نا استدراک کی یعنی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ اب جو ہے جب یہ کہہ دے کہ زید نہیں آیا اور اگلی اقبالت نہ بولے تو جو سمجھدار ہیں وہ اس ریس سیکرٹری کو کہیں گے کہ تم نے تو غلط اعلان کیا اگر تم نے یہ بتایا تو ساتھ بتانا تھا کہ امر صاحب آئے ہوئے ہیں تو لیکن کا اتنا فیدہ ہوتا ہے تو ما جا آ زیدن لیکن امر جا زید نہیں آیا لیکن امر آیا ہے یہ لیکن کا مقصد ہوتا ہے یعنی جہاں بھی لیکن بولا جائے اردو کا لیکن اور عربی میں لیکن یا لیکن جو بولا جائے وہ یعنی اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ جو لدفل وهم ناشی من الفل کلام سابق کہ اس سے پہلے جو کلام ہے اس میں جو وہم پیدا ہو گیا ہے اس کو دفع کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس نفی سے دے گا کہ جو مخاطب کو پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا پڑھنا مخاطب کس لیے ہے اس نفی کی وجہ سے جو پہلے نفی کی ہے تو یہ روز تم ختم نبوت پر تقریر کرتے ہو تو یہ کبھی سوچا ہے تو ایک ہے باپ ہونا کسی کا کسی کے لیے باپ ہونا دوسرا ہے شفیق ہونا کسی کا کسی کے لیے شفیق ہونا تو باپ ہونا اور پھر شفیق ہونا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے یعنی بہت گھٹ ہے کہ باپ ہو اور وہ ولد کے لیے کسائی ہو یعنی اگر وہ مارتا بھی ہے باپ تو شفقت کی وجہ سے ہی مارتا ہے کہ جب بیٹا خراب ہو رہا ہو کہ اس کی مار میں بھی بلائی ہے تو باپ ہونا اور شفیق ہونا کہ جب کہا جائے کہ فلان بندہ زید کا باپ ہے تو خود بخود دین آ جائے گا پھر اس کے ساتھ تو زید کے لیے مشورہ کرلو یہ تو شفقت والا مشورہ ہی دے گا بھر 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 فلان طلب علم کیا معاملہ ہے اور اس کا باپ آیا ہوا ہے تو پھر اس طلب علم کی شفقت کا ہر معاملہ اس کے باپ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اجنبی نہیں یہ غیر نہیں یہ تو اس کا باپ ہے تو باپ ہونا اور شفیق ہونا باقی شاز و ناظر تو ہر جگہ ہوتا ہے مگر عموماً باپ ہونا اور شفیق ہونا یہ آپس میں کیا ہیں لازم و ملزوم ہیں تو جب یہ نفی کی گئی کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ سلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو یہ مخاطب کو وام پڑھ سکتا تھا پھر تو شفیق بھی نہیں ہوں گے باپ ہوتے تو پھر تو شفقت یں بھی ہوتی اور وہ باپ نہیں ہیں تو پھر یہ جو ابوت کی نفی سے شفقت کی نفی کا وام پڑھ رہا تھا مخاطب کو یا پڑھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے لیکن بول کر اس وام کو دور کیا کہ یہ باپ تو نہیں ہے مگر شفقت میں باپ سے کہیں بڑھ کے ہیں کیونکہ یہ رسول ہیں باپ کی شفقت وہاں تک نہیں پہنچتی بیٹے کے لئے جہاں رسول کی شفقت امت کے لئے پہنچتی یہ ترقی ہے کلام میں اور یہ لیکن کا مقصد ہے کہ تم میں سے تمہارے میں سے کسی کے یہ باپ نہیں ہے یہ جو ہے کہ باپ ہوتے تو پھر شفیق ہوتے تو اس کو باپ تو نہیں لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں بڑھ کے کیسے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں یہ باپ کی شفقت محدود ہے اور ان کی شفقت جو ہے وہ تو بہت یعنی مخلوق سوچنے لگے تو لا محدود ہے اگرچہ اندلہ تو اس کی بھی حد ہے لیکن یعنی باپ کو بتاؤگے تو شفقت کرے گا ہو سکتا ہے کہ بیٹا ایک کمرے میں ہے باپ دوسرے میں ہے اور بیٹے کو زبا کیا جا رہا ہے اور باپ کو خبر ہی نہیں ہے تو کیسے شفقت کرے گا یا باپ کو آواز پہنچ جاتی ہے مگر باپ کے سر پہ کسی نے پسٹر رکھا ہوا ہے تو کیسے شفقت کرے گا یعنی وہاں بتانے کی ضرورت ہے وہاں پھر آگے اختیارات اور ساری چیزیں اور باپ کے لیے یہ سارے معاملات جو ہیں تو وہ محدود ہیں اور پھر میدان معاشر میں باپ تو ایک لفظ نہیں بول سکے گا اس اللہ کے جلال کے سامنے اور اس ماحول میں اپنے بیٹے کی زفارش کے لیے اور رسول تو وہاں بھی بول لیں گے اور وہاں بھی شفاعت فرمائیں گے تو یہ ہزار ہا وجوہات ہیں ترقی کی کہ تم میں سے یہ کسی کے باپ نہیں لیکن شفقت میں باپ سے کہیں بڑھ کے ہیں بڑھ کے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ رسول ہیں تو ابوت اور رسالت ایک ہے ابوت کی شفقت ایک ہے رسالت کی شفقت تو ابوت کی نفی سے ابوت والی شفقت کا جو وہ پڑھ رہا تھا تو اس سے آگے جو ہے وہ اس کو بتایا گیا کہ لیکن یہ تم غم نہ کرو کہ شفقت بھی نہیں کریں گے شفقت اتنی کرتے ہیں کہ باپ اتنی کر ہی نہیں سکتا یعنی باپ کے خزانے میں وہ شفقت اتنی ہے ہی نہیں جو شفقت ان کے خزانے میں ہے اور باپ کی شفقت کا پانی اتنا گہرا نہیں جتنا ان کی شفقت کے سمندر ہیں اس لیے لیکن درمیان میں جو ہے وہ لایا گیا اور پھر آگے جو ہے وہ مزید ترقی کی گئی وخاتم النبیین ایک ہے محض نبی یا رسول ہونا ایک ہے آخری نبی رسول ہونا تو محض نبی کی شفقت امت پر وہ بھی باپ سے کہیں زیادہ ہے لیکن آخری نبی کی شفقت کی کوئی مخلوق میں ہم پر اللہ شفقت نہیں ہے نبیوں کی شفقت میں بھی نبیوں کے کرم میں بھی یہ کرم مثالی ہے کیونکہ وہاں یہ تھا کہ جتنے پہلے تھے سب کرم کر رہے تھے مگر انہیں پتا تھا کہ ہم جائیں گے تو ابھی اور آئیں گے یہ جنہیں ہم چھوڑ کے جائیں گے ایسے نہیں کہ ان کا کوئی دستگیر نہیں آئے گا ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں آئے گا ان کو کوئی وہ شفقت نہیں تھی جو اس ذات کی شفقت ہے جنہیں پتا ہے کہ میں ہی ان کا ہوں میرے سوا اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری ہوں تو یہ شفقت جو ہے یہ پھر عام جو انبیاء کی شفقت ہے امتوں پر اس سے منفرد درجے کی شفقت ہے چونکہ سرکار کو خود پتا ہے اور بتا رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اب انہیں اور کسی کا سہارہ نہیں میرے ہی سہارہ ہے تو میں نے ان کے لئے پھر سب کچھ کرنا یعنی جب کسی کو پتا ہو کہ کس فلان کے سہارے کئی ہیں تو وہ پھر ذہن میں رکھتا ہے کہ چلو کچھ میں کرتا ہوں کچھ وہ دس اور سہارے ہیں وہ کریں کہنے میں اس شفقت والے مضمون میں جو وہاں سے شروع ہوا تھا کہ شفقت میں کہیں سے نبیوں میں بھی سب سے زیادہ یہ شفیق ہیں جن کو رب نے آخری نبی بنایا ہے اور انہیں پتا ہے قیامت تک جو انہوں نے لینا ہے مجھ سے ہی لینا ہے جو دینا ہے میں نے دینا ہے ان کا اور کوئی بحثیت نبی یا رسول کوئی اور ان کا والی وارث نہیں میں ان کا والی وارث ہوں اور میں نہیں ان کو نواز نہ ہے اور میں نہیں سب کچھ دینا ہے تو اس بنیاد پر یہ یعنی امت کی کہ سہارے کے رحاظ سے بھی یاد بڑی اہم ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اتنا سہارہ کسی امت کے لیے نہیں جتنا اس امت کے لیے ہے اتنی شفقت کسی امت کے لیے نہیں جتنی اس امت کے لیے ہے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کہ پہلے نبیوں کو پتا تھا کہ ابھی تو ان کے اور بہت والی وارثانے والے ہیں وہ انہیں سمبال لیں جب تک ہم ہیں اس وقت تک ہم ان کا دھیان رکھتے ہیں اور وہ بھی ایریا وائز جس جس علاقے میں تھے اور یہ ہیں محبوب آزم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے روح زمین کے ہیں سارے زمانوں کے ہیں سب کے لیے ہیں اور پھر ان کے پاس اتنا دیا ہوا ہے کہ سب کو دے سکیں اور سب کو سنبھال سکیں تو اس بنیاد پر اس آیت کے اندر یعنی مناصب نبوت کا بھی تذکرہ اور اسی میں اب جہاں یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں والد یا محبت کے لحاظ سے پہلے جب یہ نفی کی گئی وہ شفقت کے لحاظ سے تا تلازم اب تلازم جو ہے وہ محبت کے لحاظ سے بنا کے بات کی جائے ایک تفسیر میں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اب ایک یہ باپ پڑ سکتا تک باپ ہوتے تو پھر محبت اجلال اعظام ہوتی باپ ہوتے تو پھر تو محبت میں بہت بڑی تعظیم بھی محبت کے ساتھ ہوتی اب باپ نہیں ہے اب یہ تو مخاطب کا اور اس کو پڑھ سکتا ہے کہ جب باپ ہونے کی نفی کی اب دو چیزوں کا تلازم ایک ہے باپ ہونا دوسرا ہے معظم محتشم ہونا تو باپ ہونے کے لحاظ سے جو اعظام ہے وہ ویسے تو معظم محتشم مستاذ یا پیر وہ بھی ہیں لیکن یہ جو تلازم ہوگا جو بحیثیت باپ کسی کا ہے جب باپ کی نفی ہوئی تو باپ والا احتشام تو نہیں ہوگا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو یہ وہاں پڑ سکتا تھا کہ اگر باپ ہوتے پھر تو بڑا عدب لازم تھا بڑی تعظیم لازم تھی اور یہاں بتا جا رہا ہے کہ باپ نہیں ہیں تو جو کہ آگے ہے تو وہاں ہی اس میں اس وہاں زیادہ لازم ہے کہ باپ کی رحمت کہیں منقطع ہو سکتی ہے یعنی باپ کے لیے جو محبت ہے ولد میں والد کے لیے وہ اس کا انکتابی شرن جائز ہو سکتا ہے کہیں جب کسی کا والد کافر ہو تو وہاں والد ہونے کے باوجود ولد جو ہے والد سے محبت اعزاز و اکرام نہیں کر سکتا مگر یہاں یہ باپ نہیں ہے مگر محبت ان کے لیے جو تم پہ لازم ہے وہ باپ والی محبت سے کروڑ ہا درجہ زیادہ لازم ہے کہ یہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتی اگر منقطع کرو گے تو کافر بن جاؤ گے ادھر منقطع ہو سکتی ہے باپ کی محبت کے لیے انقطع مشروط ہو سکتا ہے کہ شریعت کہ اب اس سے محبت نہ کرو لیکن ادھر انقطع نہیں ہو سکتا اس واسطے لیکن بول کر جو ہے وہ کلام میں ترقی ہے کہ یہاں جو محبت اور تعظیم ہے وہ اس باپ والی محبت اور تعظیم سے کہیں زیادہ ہے اب باپ کے لیے کوئی جو ہے وہ توہین امیز لفظ بولنے سے لقصان تو بندے کا بڑا ہوتا مگر کافر تو نہیں ہوتا اور یہاں اگر معمولی سے بھی کوئی ایسی معذہ اللہ بات ہوگی تو کافر ہو جائے گا تو تمہارے باپ نہیں ہیں مگر تعظیم میں باپ سے بڑھ کے ہیں کیونکہ یہ تو رسولوں کے بھی رسول ہیں اور یہ آخری نبی ہیں اور ان کی مزید بڑی تعظیم ہے تو اس بنیاد پر یہ دوسری تفسیر جو ہے اسی میں کی جا سکتی ہے جس کے اندر پھر سارا مسلک بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ تعظیم کیسی ہے تعظیم کی قسم کے والد کی جو تعظیم اولاد پر لازم ہے اور جو رسالت کی تعظیم ہے اولاد پر لازم ہے اور امت پر لازم ہے وہ کتنا اس میں ڈیفرنس ہے کتنا فرق ہے احکام کے لحاظ سے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں اس طرح یعنی قرآن مجید کی یہ کہ الفاظ میں ایک ایک لفظ کے لحاظ سے لیکن کی جو تفسیریں ہیں وہ بدلتی ہیں اور تلازم مختلف جہاد کا تو یعنی اس میں صرف ختم نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت صرف ختم نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت پورا دین ہے اور اس میں یعنی یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں اور اسی میں پھر آگے جو عقائد ہیں اہل بیت رضی اللہ تعالی ان کے لحاظ سے یہ بھی شامل ہے کہ جس وقت کہا گیا کہ یہ تمہارے باپ نہیں تو اسی میں جس وقت یہ مخالف قوام پھر تو ویسی تعظیم بھی نہیں ہوگی تو پھر ایک ہے باپ کے دوست ایک ہے باپ کے رشتہ دار ایک ہے باپ کے دوستوں اور باپ کی آل ان کا عدب اور ایک ہے رسول صلی اللہ سلم کے صحابہ اور ان کی آل کا عدب تو اس بنیاد پر بھی پھر یہ لیکن کے اندر فرق جو ہے وہ بتایا گیا باپ نہیں تو پھر فلان بندہ اس کے ساتھ کچھ کر لیں اس کے گھڑ بٹ چونکہ وہ باپ کا دوست نہیں ہے یا باپ کا رشتہ نہیں ہے چونکہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے باپ نہیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ سلم تو پھر فلان فلان جو ہیں اگر باپ ہوتے تو پھر نہیں ہیں لیکن یہ رسول ہیں اب ان کے صحابہ کا عدب بھی تم پر کہیں زیادہ لازم ہے ان کی آل کا عدب بھی تم پر کہیں زیادہ لازم ہے جو کہ باپ کے رشتہ داروں یا باپ کے دوستوں کا وہ عدب نہیں ہے جو نبی کے رشتہ داروں اور ربی کے دوستوں کا عدب ہے کہ یہ تو آخری نبی ہیں اب یہ ان کے صحابہ پھر کائنات میں جو نبیوں کے صحابہ تھے ان میں سب سے آخری صحابہ یہی ہے ان کے بعد کوئی کسی نبی کا صحابہ نہیں ہو سکتا اور ان کی جو آل ہے وہ خاندان آخری خاندان نبوت ہے پہلے نبیوں کے خاندان گزرتے رہے لیکن جب جو یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ انبیاء علیہ وسلم کی جو آل ہیں اہل بیت ان میں سے سب سے آخری ہیں اور ہر آخری اپنی جنس کے لحاظ سے اپنی نو کے لحاظ سے سب سے جامع بھی ہوتا ہے کامل بھی ہوتا ہے عظمت والا بھی ہوتا ہے مثلا یہی نبی اس میں پہلی ساری امتوں والی خوبیاں موجود ہیں بیسیت اس کے سٹیٹس کے اگر کسی میں کمی ہے وہ تو علیہ دا ہے لیکن اس کا خیر الامت ہونا یہ اور آخری ہونا اس کا یہ مطلب تھا کہ رب ذل جلال نے پہلی امتوں کو یہ بتانا چاہا کہ تمہیں یہ بھی کمی تھی یہ بھی کمی تھی یہ بھی کمی تھی اب دیکھ رہے میں بتاتا ہوں کہ کمال والے لوگ کون ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے آخری ہونے میں امت کے لحاظ سے بھی یہ عظمت ہے اور کمال ہے اور پھر جو خوبیاں تھیں پہلی امتوں میں جدہ جدہ وہ سب اکٹ یعنی یہ جو پہلوں کا حوالہ دے کر بات کی گی تو مقصد یہ تھا کہ وہ تو سردار نہیں تھے اور تم سردار ہو اور جو غیر سردار ہیں ان کے سیرت میں تو یہ کمال موجود ہو اور سرداروں کی سیرت میں نہ ہو تو پھر یہ سرداروں کے شایان شان نہیں ہے اس بنیاد پر تم اس کو بوجھ نہ سمجھ نہ بلکہ یہ تمہاری سرداری کا تقاضی ہے تو کہ پہلوں نے رکھا ہے تم نے بھی رکھنا ہے انہوں نے نماز پڑھی ہے تم نے بھی پڑھنی ہے تو اس طرح کر کے یعنی یہ جو امتوں کے لحاظ سے آخری ہونا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پھر یہ کامل امت ہے یہ جامع امت ہے یہ سردار امت ہے قرآن آخری کتاب مطلب یہ ہے کہ پہلی ساری کتابوں سے کامل ہے جامع ہے قطی ہے اور اس کا نصاب ہمیشہ کام دینے والا ہے ہمیشہ بلندی دینے والا ہے تو اس بنیاد پر یہ یعنی ساری تفسیروں کے یہ صرف میں نے اس کے جو ہنٹس دیئے ہیں تمہیں آگے پھر زندگی بار سوچ کے اس کو مکمل کرتے رہنا کہ کس طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اسرار اور رموز رکھے ہیں اچھا جی موسیقی موسیقی یہ جو القوسر الجاری ہے بخاری شریف کی شرح اس میں انہوں نے یہ سوال کیا المحبت استحسان الشیع فکیف یحب من لم یراہ موسیقی کہ محبت ہے کسی شیع کو دیکھ کر اسے حسین سمجھ نہ تو جو نظر ہی نہیں آ رہے اور پہلے چلے گئے ہیں ان سے یہ بندہ پھر محبت کر کیسے سکتا ہے فکیف یحب من لم یراہ یعنی من لم یراہ یہ سارے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے کہ لا يؤمن یہ تو قیامت تک کے لیے ہے ہر مومن کا نصاب ہے تو جو دیکھ نہیں پائے یہ محبت پھر کیسے کریں تو اس کا انہوں نے جواب دیا محبت محبت یہ ہے کہ جس میں کمال ہو ادھر قلب کا معلان یہ دیدار پہ موقوف نہیں ہے محبت کسی کے عشق میں آنکھ سے پہلے کان عاشق ہو جاتے ہیں یعنی دیکھا نہیں ہے لیکن کان اس کی بات سننا چاہتے ہیں اور کان اس کو سرور ملتا ہے اس کا ذکر سننے سے تو مطلب یہ آنکھ نے تو آج تک دیکھا نہیں ہے کیونکہ کان جو ہے وہ اس کی محبت میں مسرور ہیں اس لئے عربی میں کہا گیا یعنی عشق یہاں محبت کے معنی میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پہلے کان عاشق ہوتے ہیں یعنی آنکھوں کا عشق جو ہے وہ تو رویت پر موقوف ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ محبت اس ذریعے سے بھی آج آتی ہے اور پھر یہ محبت منفرد تو پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویت کے بغیر آ سکتی ہے اور اس کے ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے کہ روحیں جو ہیں یہ فوجیں ہیں لشکر ہیں یہ بخاری شریف میں بھی آگے کتاب احادیث الانبیاء میں باب الارواح میں یہ حدیث آ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ عالم الارواح میں روحوں کی بقیدہ گروبندی کی جاتی ہے تنظیم سازی کی جاتی ہے مجندہ وہاں پر روحوں کی وابستگیاں قیم ہو جاتی ہیں عالم عالم ارواح میں جو صدیوں پہلے ہے تو اس عالم ارواح میں جو وابستگیاں پیدا ہو جاتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں اکٹھے رہتے ہیں وہ پھر دنیا میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی جن کی وہاں محبت ہوتی ہے ان کی پھر دنیا میں جن کی الیدگی ہوتی ہے جدہ جدہ دھڑے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی جدہ جدائی ہوتے ہیں تو دنیا میں پھر ان کی آپس میں موافقت نہیں ہوتی نہ آپس میں کسی بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی نہیں ہوئی تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی دیکھنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ جس محبت کی یہاں بات ہو رہی ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں ہیں مختلف صدیوں میں اور قیامت تک ان سب کی اس وقت کی پرانی وابستگی ہے یعنی عالم ارواح کی وہاں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ان ارواح کو قرب حاصل تھا اور اس بنیاد پر دنیا میں آنے کے بعد بھی کسی کو کسی موڑ پر کسی کو کسی واقع کی وجہ سے کسی کو موروسی طور پر کسی کو ماں کے دودھ میں ہی یہ مل گیا کسی کو کچھ دیر بعد ملا تلاش میں ملا لیکن وہ جو الالواح جنود مجندہ والا معاملہ تھا اس کی وجہ سے دیکھے بغیر بھی پھر دیکھنے کی تو فضیلت ہی جدا ہے اور اس شرف کا کوئی شرف ہم پر نہ ہو نہیں سکتا جس کو شرف صحبت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسے فرض بنایا گیا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ راز ہے اللہ رواح جنود مجندہ انہوں نے یہ سوال بھی کیا امام قرآنی نے فَإِنْ قُلْتَ مَا حَقِقَةُ حُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ اُمَّتِهِ کہ امت کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی حقیقت کیا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے یہ مختصر سا سوال ہے مَا حَقِقَةُ حُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ اُمَّتِهِ کہ امت پر جو لازم کی گئی ہے ایک محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کی حقیقت کیا ہے تو کہتے ہیں قُلْ تُو تَمَنِّي لِقَائِهِ سرکار سے ملاقات کا شوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق وَبَضْلُ الْمَالِ وَالنَّفْسِ فِي نُسْرَتِهِ اور آپ کی نُسْرَتْهِ آپ کی نُسْرَتْهِ یعنی آپ کی تائید میں دوسرے عام لفظوں میں آپ کی مدد میں مدد میں کیا ہے یعنی اگر کوئی آپ کی توہین کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینا اور آپ کے دین کو غالب کرنا آپ کی سنت کو غالب کرنا یہ نُسْرَتْهِ آپ کی شریعت کو غالب کرنا وَالْقِعَامُ بِعَوَامِرِهِ آپ کے عوامر پر قائم ہونا یہ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زرکار نے فرمایا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا فرما داڑی رکھو داڑی رکھنا را سچ بولو سچ بولنا وَالْقِعَامُ بِعَوَامِرِهِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عوام میں رہے جتنے بھی آرڈر آپ نے دیئے ہیں بسیغہِ عمر ان پر وَالْاجْتِنَابُ اَمْن مَنَا ہی ہے اور جتنی باتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رکنا یہ ہے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتنا مختصر سوال کا جامع جواب ہے یہ شہادتگاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یا محب ہونا محبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یعنی کتنا مشکل عوضہ ہے جو بڑی مشکل کے بعد ملتا ہے کہ ہر ہر عمر پہ قائم ہونا ہر ہر نحج جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہاں سے رک جانا رک کے رہنا اچھا جی امامینی نے لکھا وَمِمْ محبَّتِهِ نُسْرَةُ سُنَّتِهِ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حمایت وَزَّبُّ عَنْ شَرِیَتِهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع زَبْعَنْ اس کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا کہ شریعت پہ کوئی اتراز کرتا ہے اس کا جواب دینا شریعت کی طرف کسی خامی کی کوئی نسبت کرتا ہے تو دفاع کرنا شریعت کو کوئی مٹاتا ہے اسے نافذ کرنا وَزَّبُّ عَنْ شَرِیَتِهِ پھر وَتَمَنِّي حضورِ حَيَاتِهِ یہ بھی یہ تمنہ کرنا کہ کاش کے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کئی ہم بھی ہوتے ہیں اور آپ کا دیدار کرتے اور کلمہ پڑھتے تمنی حضورِ حَيَاتِهِ یعنی حیات تو اب بھی ہے حیات الانبیاء رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے اللہ کا نبی زندہ ہے نبی اللہ حی یہ نبوی الفاظ ہیں نبی اللہ حی اللہ کا نبی زندہ ہے اللہ کے نبی زندہ ہیں تو یہاں مطلب زاہری حیات مراد ہے کہ زاہری حیات میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی تمنا کرنا کس مقصد کے لیے فَيَبْزُلُوا نَفْسَهُ وَمَالَهُ دُونَهُ کاش کہ میں بھی شہید ہو جاتا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دائیں بائیں سرکار کے پیچھے چلتے ہوئے جنگوں میں غزوات میں اور کاش کہ میرا مال بھی اس رستے پہ خرچ ہوتا جس پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خرچ کرتے رہے یعنی اس مقصد کے پیش نظریہ تمنا کرنا کہ کاش کہ میں بھی اس وقت دنیا میں ہوتا اس سے پتا چلتا ہے کہ حقیقتِ ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی جو حدیث شریف میں جس کا جس محبت کا حکم دیا گیا اور اس محبت کے یہ تقاضے ہیں تو حقیقتِ ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی باقی ایک لفظ ہے محبت کی جگہ عشق جو رائج ہے ہم میں عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر وہاں بھی اطراز کرتے ہیں کہ یہ عشقِ رسول نہیں بولنا چاہیے یعنی اس بیس پر کے معاذ اللہ عشق گندی محبت کو کہتے ہیں یعنی یہ لفظ عربی میں استعمال ہے فلانم تعشقا تو یہ عاشق معشوق اور اس طرح کا تو اس بنیاد پر یعنی اب بھی تقریریں کرتے ہیں اب بھی یہ سوال کرتے ہیں اطراز کرتے ہیں شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا یعنی گویرہ والا ہم میں اس پر تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی خود یہ لفظ ان کے بڑوں نے بھی اپنے فتاوہ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور عربی زبان میں جو لغت میں ہے تو عشق جو ہے وہ محبت کی ایڈوانس ایک صورت ہے یعنی محبت جب اروج کو پہنچ جائے یہ اس کے اصل معنی میں ہے باقی یہ ہے کہ جب کوئی لفظ کسی غلط معنی میں کوئی استعمال کرنا شروع کر دے تو یعنی گندی محبت میں تو اس کا یہ بطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا ہر جگہ استعمال اس لفظ کا ناجائز ہو جائے بلکہ دیکھیں گے کہ کس کا عشق اس نسبت سے خود و خود اس کا تقدس جو ہے وہ آ جائے گا جب وہ کہہ رہے ہیں عشق محمد عشق نبی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب مومن کا خیال تو دوسری طرف جائی نہیں سکتا کہ وہ اس عشق سے کوئی اور محبت مراد لے باقی لغت میں اس کا جتنی لغات ہیں وہ ہے افرات الحب محبت جو ہے اس کا درجے سے بڑھ جانا ایک حد سے یعنی بہت زیادہ ہو جانا یہ عشق ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں یہ اس کی حقیقت کیا ہے تو جب وہ لیلہ مجنو کی بات ہوگی یہ عام صورتحات جو دنیا کے لوگوں کی ہے صوفیاء کے نظر ایک لیلہ مجنو کا بھی ایک فرس پہ علیدہ ہے تو بھرال عام جو ہوگا تو اس وقت اس کا مطلب اور بنے گا تو جب ذکر ہے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس غلط معنی میں تو لوگ لفظ محبت بھی استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کو بھی ترک کر دیا جائے پھر یہ ہے کہ یعنی جو ہماری اصل دلیل ہے اس میں کہ دیکھیں گے کہ اس کا متعلق کون ہے یعنی کس کا عشق تو اس کے ساتھ اس پاری مدار اس کے معنی کا ہے کہ اب لفظ ذکر ہے لفظ ذکر تو بڑا ہی مقدس لفظ ہے کہ ذکر ہو رہا ہے ذکر کرو ذکر کے لیے بیٹھو فلام بندہ بڑا ذکر کرتا ہے اس کی زبان پہ ہر وقت ذکر چاری رہتا ہے اگرچہ آگے ذکر نہیں کیا جارہا ہے کس کا ذکر پھر بھی لفظ ذکر خود اتنا وہ تقدس ہے جاری ہے لیکن قرآن مجید میں یہی لفظ ذکر جو ہے وہ گالی کے معنی میں بھی ہے اب اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس کا معنی ایک جگہ گالی بھی ہے تو پیسے لفظ کو درک کر دیا جائے تو لفظ ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا متعلق ڈھونڈو کہ ذکر کا فائل کون ہے اور یہ کس کا ذکر ہے تو خود بخود جو ہے وہ یعنی ذکر کا جو تقدس ہے وہ پتا چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے یعنی تلیل ہماری سرویس جیت میں ہے کہ وہ جو گالی کے معنی ہے اس کی وجہ سے اس کو ترق نہیں کر دیا جائے گا ذکر کے لفظ کو قرآن مجید پکڑاؤ سائن ہماری بھضو سمعنا سمعنا فتن یذکر ہم یقال لہو ابراہیم انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ کیا کرتا ہے یذکر ہم یذکر ہم وہ ان کا ذکر کرتا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے اب یہاں پر یذکر ہم کا فائل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جن کا ذکر ہے وہ بوت ہیں تو اب یذکر کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کی مزمت کرتا ہے ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا پہلے زبان سے صرف مزمت کرتا تھا آج کلارہ بھی چلا گیا ہے یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے سمعنا فتن یذکر ہم اب یہاں لفظ ذکر یہ نہیں کہ ان کی تسبیح پڑتا ہے ان کی یاد میں مراقبہ کرتا ہے یا ان کے فضائل بیان کرتا ہے مطلب کہ ان کی ایسی تیسی کرتا ہے ہے لفظ ذکر اب یہ لفظ ذکر جس معنی میں یہاں استعمال ہوا اس معنی میں دوسری جگہ تو استعمال نہیں ہے جب کہتے ہیں وہ فلا مند اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اب یہ جو یہاں استعمال ہو اس کی وجہ سے کہہ لفظ ذکر ہی چھوڑ دیں کہ لفظ تو حضرت دیکھیں گے اس کا فائل کون ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ذکر بتوں کا ہو تو اب ذکر کا معنی دوسرا کیسے ہوگا تقدس والا جو تعریف والا ہے اب ہوگا ان کی ایسی دیسی کرنے والا کیونکہ ذکر جو ہیں یہاں ذکر کرنے والے وہ ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور انہوں نے تذکر بتوں کا کرنہ ہے تو وہ مضمت پر ہی مشتمل ہوگا تعریف تحمید پر مشتمل نہیں ہوگا اور دوسری طرف ہو مومن اور کر اللہ کا ذکر رہا ہو اب یہ تقدس ہی تقدس ہے تو اس میں وہ دوسرا مطلب آئی نہیں سکتا تو اس لفظ ذکر پر لفظ عشق کو قیاس کرتے ہوئے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یعنی وہ اتنا مقدس لفظ جو رائج ہے لیکن کہیں تو وہ بھی کسی دوسرے معنی میں ہے تو اس کا یہ طلب نہیں کہ وہ سب کو اچھے معنی میں استعمال کرنا چھوڑ دیں تو جن لوگوں نے یہ تو ویسے یعنی صرف ایک جہت میں مثال ہے دوسری جہت میں مثال نہیں ہے دوسری جہت میں یعنی جو عشق گندے مطلب میں جنہوں نے استعمال کیا وہ تو ان کی برائی ہے انہوں نے اس لفظ کو وہاں کیوں ملوث کیا یا اگر جو ہے وہ ادھر استعمال ہوا تو وہ اور محبت ہے ملوث جگندی محبت اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مقدس محبت ہے اس پر بھی استعمال ترک کر دیا جائے اور پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک محبت ہے اس پر بھی اس کا استعمال ترک کر دیا جائے کیونکہ خود نسبت سے فکر اسلام خود یہاں جو ہے وہ تیین ہو جاتا ہے تو ایسے یہاں پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے ہی تیین ہو جائے گا کہ یہ عام علودہ محبت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بڑی مقدس محبت کی بات ہو رہی ہے بات محبت